موسیقی بچے کی حلالی نہ ہونے کی خبر دے دی چند لڑکے گین کھیل رہے تھے اتفاق سے ایک بار ان کی گین حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے آگے مجمع میں آگر گری کسی لڑکے کی یہ ہمت نہ پڑی کہ گین مہاں سے اٹھا لائے ایک لڑکے نے ان لڑکوں سے کہا اگر کہو تو گین میں اٹھا لاؤں پھر انتہائی گستاخی کے ساتھ گیا اور وہ گین جا کر اٹھا لائیا حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا حلالی نہیں ہے لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی وہ لڑکا ویسے ہی نکلا جیسا کہ حضرت امام نے فرمایا تھا لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے کیسے جان دیا کہ وہ لڑکا حلالی نہیں ہے فرمایا اگر وہ حلالی ہوتا تو اسے حیاء مانے ہوتی توجہ نے حافظ قرآن بنا دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ بڑی شرط رکھتے ہیں آپ بلا کے ذہین تھے کہتے ہیں کہ جب آپ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں علم فقہ پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے اشارت فرمایا کہ تم پہلے قرآن پاک حفظ کر لو جس کے بعد میرے پاس آنا امام محمد درزگاہ میں حاضر ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے تو تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے کہا تھا پھر یہاں پر کیوں آن گئی ہو حفظ کر لیا ہے اس لئے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے خدا داد علم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بے شمار علم سے نوازا تھا خلیفہ وقت جعفر منظر اباسیوی آپ کی عقیدت مندوں میں شامل تھا وہ اپنی حکومت کے تمام علماء کرام پر آپ کو فضیلت دیتا تھا آپ کی عزت کرنے میں خصوصی احترام ملوز خاطر رکھتا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس قدر عزت و احترام دیکھ کر فنب غازی کے امام محمد بن عیسیٰ خصد کرنے لگے ایک دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے دربار میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تجھ پر تین طلاق اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا اس عورت کو طلاق ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اس عورت کو طلاق ہو جائے گی اس لئے کہ اس شخص نے اپنے طلاق والے جملے سے انشاءاللہ کو الگ کر دیا ہے اس لئے استثناء فائدہ من نہ ہوگا محمد بن اسحاق نے ہوشارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ ذرہ امام ابو حنیفہ کی ضرورت ملازہ فرمائے کہ آپ کے دربار میں آپ ہی کے سامنے آپ کے جدہ امجد حضرت عبداللہ بن عباس کے مسئلہ کی مخلفت کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے جدہ امجد کا اس بارے میں قول یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالی کو کلام سے علا کر کے کہا جائے تو پھر بھی یہ استثناء فائدہ مند ہوتا ہے ابو جعفر منصور نے یہ بات سنی تو فوراں غصے سے لال پیلا ہو گیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری یہ جررت کہ تمہیں دربار میں میرے جدہ امجد کی قول کی مخلفت کرو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر سبل تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت اتمنان کے ساتھ اشارت فرمایا اے امیر المومنین حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کا مطلب کچھ اور ہے جبکہ محمد بن عساق کا مقصد کچھ اور ہے محمد بن عساق یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو انشاءاللہ کہہ دیں تاکہ آپ کی بیعت سے نکل جائے اور آپ کی بیعت ختم ہو جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو ابو جعفر منصور خوب اچھی طرح سمجھ گیا اور غزبناک ہو کر محمد بن عساق کی طرف متوجہ ہوا اور جلدہ کو حکم دیا کہ محمد بن عساق کی گردن میں ان کی چادر کا پھندہ ڈال کر گھسیڑ کر قد خانے میں لیاو اور قید کر دو چنانچہ اسی طرح کیا گیا عظمت میں اضافہ ہمارے امام حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بعض حاصدوں نے ایک عورت کو پسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت امام آزم پر تحمت لگائے چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا خاون سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلئے امام صاحب چل پڑے آپ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے ماذ اللہ یہ سن کر حاصدین امام فوراں مہا پہنچے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا امام آزم ساری رات جیل میں نفل پڑتے رہے وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئی اور اصل واقعہ ارز کر کے معافی مانگنے لگی امام صاحب نے فرمایا اب تم یوں کرو کہ دارو غیے جیل سے کسی بہانے سے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھی میرے گھر جاؤ اور ام حماد زوجہ امام کو سارا قصہ سنا اور اپنے جگہ اسے یہاں بھیج دو چنانچہ وہ عورت اٹھی اور دارو غیے جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی امام آزم کی زوجہ کو جیل میں بھیج دیا صبح ہوئی تو امام صاحب کے جملہ حاسد عدالت میں پہنچ گئے خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلائے گیا اور خلیفہ نے امام صاحب سے کہا خلیفہ اے ابو حنیفہ کیا آپ کو ایک اجنبی عورت سے بند مکان میں خلوت جائز تھی امام آزم کس عورت کے ساتھ خلیفہ جو سامنے بیٹھی ہے امام آزم ام حماد کے والد کو بلوائے جائے چنانچہ امام صاحب کے خسر کو بلائے گیا امام آزم والد ام حماد کی طرف مقادب ہو کر جناب جرہ اس عورت کا گھونگٹ اٹھا کر پہچانیے کہ یہ عورت کون ہے والد ام حماد گھونگٹ اٹھا کر دیکھتے ہی اے خلیفہ یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے پھر یہ ہنگامہ کیا یہ بات سنتے ہی حاسدی نے امام دھر لیے گئے اور سخت ضلیل ہوئے اور حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کی عزت و عظمت کی نعرے بلند ہوئے ہمسائے کو ایک متقیو پر ازگار بنا دیا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آوارہ مزاد شخص رہتا تھا وہ کسی دکان پر ملازم تھا دن میں وہ دکان پر کام کرتا تھا رات کو شراب پی کر اپنے گھر میں خوب رنگ رنگ لیاں مناتا ساز و آہنگ کا وہ توفان بابا کر دیتا کہ سکون کا سانس لینا دشور ہو جاتا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن قتم کرتے اور تحجد کے وقت تو ایک خاص قسم کے سرشاری اور خود فرموشی کی کیفیت تاری رہتی معلوم ہوتا کہ وہ سلے پر آدمی نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے مہویت اور انہماک ازان فجر تک باقی رہتا وہ اکثر ایک شیر گایا کرتا جس کا مفہم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھویا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا اگرچہ اس کا یہ ہنگامہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا لیکن محض ہمسائیگی کا خیال کر کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی اس عیزہ رسانی پر صبر فرماتے اور اسے کچھ نہ کہتے مگر آج رات خاموشی ہے ایسا کیوں ہے تحجد کا وقت ختم ہو گیا موزن نے فجر کی آزان دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے لئے مزید تشریف لے گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک بچی روتی ہوئی باہر آئی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بتلایا کہ آوارہ کرتی کے جرمے کوتوالے شہر نے اس کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں ہمدردی کیلئے کوتوالی میں پہنچ کر اطلاع کروائی کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوتوال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب کوتوالی تشریف لے گئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کوتوالی تشریف لے گئے تھے یہ اطلاع پا کر کوتوال تو حیران رہ گیا اس نے ماتحد افسروں سے کہا کہ امام صاحب پامان ہو کر متبرک ہو جائے جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اس نے تکلیف فرمائے کی وجہ دریافت کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لئے آیا ہوں کوتوال نے نہ صرف یہ کہ آپ کی پڑوسی کو رہا کر دیا بلکہ اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو ماف کر دیا جب اپنے پڑوسی کو رہا کروا کر امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ لا رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اکثر گایا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا دیکھا میں نے تجھے ضائع نہیں کیا اب اس عوباش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرہ ہوا کہہ رہا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے نہ صرف یہ کہ مجھے ضائع نہ کیا بلکہ مجھ گناہگار کو آج وہ راہ دکھائی جو زندگی کی حقیقی راہ ہے یعنی عبا اور تقوی کی راہ اس کے بعد وہ تقوی اور نیکی کی طرف مائل ہو گیا ایک شخص کو مشکل سے بچا لیا ایک شخص کے گھر میں چور گھسائے گھر والے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو دیکھ لیا چوروں نے اس طرسے کہ کہیں صبح وہ ہمیں پکڑوا نہ دے اسے دبوچ لیا اور کہا کہ تم یوں کہو کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق گھر والا بیچارہ مجبور تھا اس نے یہ حلف اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق چور یہ کہلوا کر اس کا مال و ازباب لے گئے اب صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا مگر حلف بالطلاق کی وجہ سے بولنا سکتا تھا آخر وہ حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور پورا واقعہ عرض کر کے کہنے لگا حضور چوروں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں مگر وہ ظالم مجھ سے یہ قسم لے چکے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق آپ نے محلے کے معزز اور زبیحہ لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اس بیچارے کے معاملے میں مدد کرو اور شہر کے جتنے بچلن اور محتم لوگ ہیں ان کو ایک حویلے میں جمع کرو چنانچہ ان لوگوں نے شہر کے جس قدر بچلن لوگ تھے ان سب کو ایک حویلے میں جمع کیا اور پھر حضرت امام نے اس شخص سے جس کے گھر چوری ہوئی تھی فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ہم ایک ایک شخص کو باہر کرتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے کہ کیا یہ ہے تمہارا چور اگر وہ چور نہ ہو تو تم نہیں کہتے رہنا اور اگر چور ہو تو چپ ہو جانا کچھ مت بتانا کیونکہ تمہارے قسم یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق اس شخص نے کہا بہت اچھا چنانچہ حویلے میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا اور ہر شخص کے مطالق اس سے پوچھا جانے لگا کہ کیا یہ ہے تمہارا چور تو وہ سب کے مطالق نہیں کہتا رہا اور جب اس کا چور آ جاتا تو وہ چپ کر جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے اس طرح سارے چور پکڑے گئے اور وہ شخص طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا سارے چور پکڑے گئے